ہلو فرنس تو آج کی جو میں جوب اپ ڈیٹ لے کر رہا ہوں سپیشلی ان لوگوں کے رہنے والی ہے جو ایک پرمننٹ ورک فرم ہوم جوب کھوچا اور ایک اچھی پیکج پر اپنی سٹارٹنگ کرنی چاہتے ہیں بھائی جنہوں نے گریجویشن کر رکھا یا پھر ابھی بھی فائنل یر میں ہو تو بنداز اس جوب کے لئے آپ اپلائے کر سکتے ہو اس میں آپ کو ایک اچھی ورک فرم ہوم کی پیکج کے ساتھ ساتھ ایک اچھا ایک اچھی انگلیش نہیں ہے کئی اچھی انگلیش نہیں ہے ہندی آتی یا پھر کوئی ریجنل لینگویج آتی ہے تو بنداز آپ اس میں جوب کر سکتے ہو اس میں علاوہ ہندی کے علاوہ پنگالی اور کئی اور لینگویجز ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز اس میں بہت ہی اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس میں کام کرتے ہو تو اس میں آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے آپ کی کونفیڈنس لیور اور کئی ادھر چیز جو ہوتی ہے اور تارنش ہو جاتی ہے دوسری امپورٹن چیز ہے کہ اس میں آپ کا سیلیکشن جیسے یہاں فرم بھر ہوگے تو ترنت آپ کے پاس میل آ جائے گا اور اس کے بعد آپ کا اچھا آراؤنڈ اور کئی اور جو پروسس ہوتے وہ سٹارٹ ہو جائے گی تو اس میں جو لوگ بولتے ہیں کہ یار اتنے فرم بھر نہیں آیا تو بھائی ایسا سسٹم نہیں ہوگا تو نیکسٹ ویب کمپنی کا نام ہے نیکس ویب کمپنی کرتی کیا ہے بھائی ایک انڈسٹریل اکیادیمک گروپ ہے جو کی بچوں کی جو سکلز اس کو اور ڈیولپ کرتی ہے تاکہ اکیادیمک لیول پہ بچے سکلز سیکھ سکے اور ان کا اچھے سے کئی پلیسمنٹ ہو سکے تو یہ کام کمپنی کرتی ہے اب اس میں دو جوبز نکلی ہوئی ہیں ایک سیلز انسائیڈ سیلز اسوسیٹ کی ریموٹ جوب ہے جس کی پیکج سکس لاک ہے اور ایک اور سیلز کی ہے جو کی پری سیلز ہے اس کی آپ کی پیکج اراؤن 5 لاکھ ہونے والی ہے تو بھائی دونوں کا تھوڑ تھوڑ کام الگ ہے بچہ سب تو سیم ہی ہے انسائیڈ سیلز جو جوب ہے اس میں آپ کو جو رہتا ہے کہ جو بچے جو ترن اپ ہو چکے ان کو اور موٹیویٹ کر کے اور سیلز ان سے جنریٹ کرنا ہے تو ان کو اور لیڈ میں جنریٹ ان کو کنورٹ کرنا ہے جیسے کوئی بچہ آپ نہیں نیکسٹ ویپ کا ہے وہ کچھ کر رہا ہے تو اس کو اور بتانا ہے اور سب پروگرام کے بارے بتانا ہے تو یہ سب چیز آپ کا رہنے والا ہے ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ٹوٹلی ورک فرم ہوم دیکھے جوب ہے اس میں اور کالیفیکیشن آپ گریجویشن کی ہوتا اچھی بات ہے لوکیشن آپ کسی بھی جگہ سے ہو آپ کر سکتے ہو فریشر سے لے کے فائی ویر ایکسپیجنس ہے سیلری آپ اپ ٹو سکس ایل پی تک کی ہونے والی سکس ایل پی میں اراؤنڈ اراؤنڈ آپ کی فیفٹی کے اراؤنڈ سیلری جو ہو جاتی ہے ٹھیک اسکلز ریکوارڈ انٹرپرسنل سکل ہونی چاہیے ہائیریڈ ایڈکیٹڈ ہارڈ ورکنگ ہونی چاہیے ریلائیبل ہونے چاہیے ٹرسٹ وردی سٹرانگ سینسر آپ کے ہونے چاہیے تو یہ سب چیز آپ بھائی دیکھ لینا کی رسپونسیبلٹی ایکٹنگ ایڈکیٹڈ ہونے چاہیے لوگوں کو بھائی اب سٹوڈنٹ سے بات کرو تک منٹر کے جیسے ہی ان سے آپ بات کرو گے ٹھیک ہے کاؤنسلنگ کرنے والا انچہ ہے مینٹیننگ ڈیٹیلز اور یہ اور چیزیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں اسی کے نیچے فارم جو ہے آپ اس کو بار دینا ٹھیک نیم لکھنا ہے ایمیل آئی ڈ کانٹیک نمبر ایکسپیڈینس کی فریشر ہو کی ایکسپیڈینس تو آپ لکھ دینا ہائیسٹ کالیفیکیشن کیا ہے آپ کی پوسٹ گریڈیشن گریڈیویشن ڈیپلومہ ٹویلتھ کلاس ہے ایڈکیشن سپیشلائزیشن کی سٹریم میں ہو انجینئرنگ آپ نے کیا آرٹ سائنس سے ہو فینانس کامرس سٹوڈنٹ ہو تو وہ آپ لکھ سکتے اوور آل یار آف ایکسپیڈینس اگر کوئی ہے تو آپ لکھ سکتے ہو یار آف ایکسپیڈینس اگر ہے تو اس میں بھائی لکھ دینا اور نہیں ہے تو بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہو بھائی دیکھو سیلس ایسی چیز ہوتا ہے جو انسان اوویسلی یار ہر لیول پر کرتا ہی کرتا ہے جیسے مان لو کبھی آپ نے سکول میں بھی ایک ربر کٹر بھی اگر کسی دے کر کے پیسے لے دکان جاتے ہو کچھ چیز آپ دے دیتے ہو اس کے بدلے پیسے لے تو یہ بھی ایک سیلس ہے تو بھائی سب کے پاس ایکسپیڈینس ہوتا ہے تو آپ سمیں فریشل لکھنے کی ضرورت نہیں کچھ تو آپ ضرور لکھ دینا ٹھیک ہے انڈسٹری کے بعد کس انڈسٹری میں آپ نے کام کیا کوئی ایڈو ٹیک کمپنی ہے پھر انٹرڈ کسی لکھ دینا کرنٹ لوکیشن یا پھر کوئی ایسی لوکیشن جو آپ کے گھر کے پاس تو اس لئے لوگ لکھتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی اگر میٹنگ یا پھر کوئی پروگرام ہوتا ہے تو آپ کو کبھی کبھر بلا سکتے اگر آپ کی انگلیش اچھی ہے تو اس میں کممینکیشن لیویل کا بھی پوچھا ہے تو اس میں آپ ایڈوانس ایکسیلنٹ گوڈ یا پور میں تو میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ کم سے کم ایکسیلنٹ میں آپ کلک کروں اور اگر آپ کی اچھی نہیں تو گوڈ پہ کلک کر 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 اس سے نیچے مت جانا مدد ہوں جو بھی آپ کی لینگویج ہے جیسے اس میں لکھاؤ تلگو تمیل کلکنڈ مراتھی ہندی ٹھیک ہے بنگالی تو آپ کی جو لینگویج آپ اس میں کر لینا ٹھیک ہے اوڈر اس کے راوہ بھی کوئی لینگویج آتی تو یہ سب چیزیں ہیں اس میں ہے اپنا رجیم اپلوڈ کر دوسرے پہ آجاتے ہیں سیم وہی چیز ہے پری سی سی ایٹ اس میں بھی سی چیز ہے اگر آپ کے پاس دو سال کا اپنی کام کام کرتے ہیں جو بچے اگر کمپنی پر اپلائے کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا کوئی فرم بھرتا ہے کوئی چیز اچھی رکھ تو آپ کا مانگ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد کسٹمر جو ہوتے ہیں جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو کال کر کے اپنی ڈیٹیل بھرتے سیم وہی چیز بچے انکوائری کیا رہے ہیں تو کال کر ان کو کنونس کنا رہتی تو یہ سب چیز آپ پڑھ لینا فرم ازم سیم بھر بھر لینا اس کے بعد سم میٹ کرنے سم میٹ کرنے کے بعد ترانت آپ کے پاس رسپونس ہا جائے گا ای بیلیف کی جو انفرمیشن میں آپ کو پروائیڈ کی سم